اسلام علیکم کیا لائے پلو کے خیریت سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں ویلکم پیٹر شو پچھلا ویک ہمارا بیکنگ کھتا سلاش ڈیزرٹ سے امید ہے آپ کو پسند آئے ہونکہ کوئی ایسی چیز جو آپ سیکھنا چاہیں نیکس ویک کمیگ ویک میں انشاءاللہ کچھ اور بیکنگ کی چیزیں ڈالیں گے جس میں سب سے بیسک جو آتا ہے وہ کیکس پانچ جس سے عام طور پر کیکس بنتے ہیں اور اس میں ایک اور بہت مزی کی چیز ہے وہ ہے سویس رول سویس ٹول کا سپنج اور نارمل سپنج بنائیں گے پھر اس کے بہت سارے ویریانٹیں آپ کو ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے اور سکھاتے جائیں گے بڑے ایزی اور بڑے مزے کے آج کی دو ریسی پیز ایک تو کیرالا چکن کری انڈیا اور پاکستان اور بنگلدیش یہ ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے تو ان کے کوئی زیم بھی ایک جیسی ہے تقریبا اور انڈیا میں بڑے زبردست کے سب کے کھانے بنتے ہیں کیرالا بڑا مشہور ہے یہاں پہ کراچی میں ایک ریسیٹرانٹ ہوتا تھا کیفے کیرالا بہت پہلے آج سے پینتیس سال پہلے پھر بند ہو گیا ان کی بریانی پہلی دفعہ زندگی میں بریانی دو کھائی سسونی اس پورے ایریا میں پہلے پہلا ریسیٹرانٹ جیسی ایک بہت بریانی ہوتی اور اس جیسی بریانی کبھی بھی نہیں کھایا آج تک پتہ نہیں یا تو اس ٹیم پیسے نہیں تھے نوٹ بھوک زیادہ تھی اور ان کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں تو آج کیرالا چکن کری اور یخنی سوپ بنا رہے ہیں یہ ٹریڈیشنل سوپ جو آپ کو عام طور پہ بازار میں ملتا ہے سردیوں میں سب سے فیمس سوپ پاکستانی سٹائل کا اور جو آپ نے دیکھو گے مرگے لٹک رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں انڈے باول ہوتے ہیں یہ بالکل وہی سوپ ہے یہ ہم نے پراپر ایک کلو ہڈی لے کے چکن کی اس کے ساتھ بنا رہے ہیں اور جب بھی چکن کی بونز استعمال کریں گے اس میں ایک ایشیو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے اس میں ایک مخصوص قسم کی سمیل آتی ہے اور جو سمیل کو ختم کرنا بہت ضروری ہے درمائز پورے سوپ بیش کی سمیل آئے گی تو اس میں یہ گرم مسالے آپ ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیے اصولاً ایک ادر تیز پاتھ ایک ٹکڑا دارچینی کا یہ بہت زیادہ نہ شامل کی جائے گا میں اس وقت سے آپ کو دکھاروں زیادہ شامل کر دیا تو پھر گرم مسالوں کا بہت زیادہ زائقہ آ جاتا ہے جو کہ آپ کی فلیور کو ایک دارچینی کا پیس دو عدد اس میں لونگیں ہیں لونگ بھی زیادہ شامل نہیں کرنی اور تھوڑی سی چھے سے آٹھ دانے اس میں کالی مرچ ہے اور آدھا چاہے کا چمچ اس میں صفی زیرہ اس کو ہم نے باولوں نے رکھا ہوا ہے تقریبا اپروکسی میٹلی کو آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا ہے اور اس کو میں پندرہ بیس منٹ اور پکاؤں گا جو گرم مسالوں کے اچھی طریقے سے اس میں زیادہ آ جائے اس کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے پھر آ جائیں گے اس کے بہت ہی سمپل سوپ سردیوں میں بہترین آئٹم ہے یہ اور چکن کیوب کے ساتھ نہیں بنا رہے بلکہ ڈائریک بونس کے ساتھ بنا رہے لیکن بونس جب بھی استعمال کریں گے ہڈیاں میک شور کہ اس میں یہ گرم مسالے ضرور ڈالیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اوٹڈالیں اخریز کی سمیل بہت سار راش جانید ہر چکن میں نہیں ہوتی یہ بسکلی چکن کی فیڈ کی وجہ سے ہے جو فیڈ دی جاتی ہے اس کی سمیل گوش میں آ جاتی ہے اور سب سب چکن میں نہیں ہوتی میں نے خود ایکسپیئرنس کیا جہاں پر کوئی ایسی پولٹی فارم جوتے ہیں جہاں پر ان کی فیڈ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ اچھی فیڈ ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیڈ ہوتی ہے فیٹ کی وجہ سے ان میں چکن میں سمیل نہیں ہوتی لیکن موسٹی چکن میں کبھی کبار سمیل آجاتی ہے تو اس میں دارچینی کا ایک پیس تیز پات ایک پیس دو دانے لونگ چھے سے آٹھ دانے کالی مرچ اور آدھا ٹی سپون سفیل زیرہ باس اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اندر میٹ آم آجاتے ہیں کیرالہ کری کی طرف اور یہاں پہ ایک کپ کوکنگ وائل یہ آگیا اور اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمیشہ عام طور پہ ہوتا ہے وہ پیاز کی فرائنگ ہے اور پیاز اس میں دو عدد ہونے چاہیئی اصول پیاز کہاں گیا پیاز 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 ہاں دو عدد بڑے سائز کی سلائس کی ہوئی اچھے اس میں ایک چیز جو بڑی ڈیفرنٹ ڈل رہی ہے وہ ایک کھوپرا کھوپرے کا استعمال انڈیا بنگلدیش سری لنکا چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اکتا ہے تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا زائقہ بڑا مزے کی ہوئی اور یہ تازہ کھوپرا ہے پیساوہ بزار میں ملتا ہے دھرائیوہ نہیں ہے نسے کھوپرا یہ ہے کہ اس میں عام طور پر اس سے تھیل نکلا ہوتا ہے اس سے اچھی بات ہے jakie مل کھوپرا نفج دوری ہے پیساؤ کھوپرا جو پیکٹ میں ملتا ہے وہ آدھے کپ سے بھی آپ نے کم استعمال کرنا ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا کم کیونکہ اس میں اتنا زائقہ نہیں ہوتا یہ سارا اچھی طریقے سے بڑا نرم ہوتا ہے وہ کھوپرا جو ہے پیسنے کے بعد جب اس کو مکری میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو پیسی سے آئیں گے اس کے کم آئیں گے تو اسی وجہ سے اس کو استعمال کریں لیکن اس کا ایک مین انگریڈنٹ میں سے آتا ہے پیاس سب سے پہلے شامل کیا اور حضب معمول اس کے شروع کر دیں گے فرائنگ پیاس کو فرائنگ فرائنگ کریں گے اتنی دیر تک جب تک یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے اس میں وہی ادھریک لسن استعمال ہو رہا ہے یخنی سوپ بنا رہی ہے یخنی سوپ کا میں آج ایک ویریشن کل میں سوچ رہا تھا میں نے کہا کیوں نہ اس کو اسی سوپ کو دیسی سوپ کو ہم تھوڑا سا ویریشن دے دیں گے تو ہم کریں گے ایک تو ٹپیکل یخنی سوپ بنے گا دوسرا سوپ جو بنے گا وہ ہم اسی سوپ کو تھوڑا سا گاڑا کر لیں گے اور تھوڑے اس میں بوائل نارمل کا چینڈے کی سفیدی شامل کریں گے جس طرح ہمارا کون سوپ ہوتا ہے اس جیسا ہوگا ٹیسٹ ہمارا بالکل دیسی ہوگا اس میں کیا اسو کہہ دیں لال مرچے پاورڈر ڈل رہا ہے حلدی ڈل رہی ہے پیاس ڈل رہا ہے تو یہ سارے مسالی ڈل کے اس کو تھوڑا درم دیسی فلیور دیں گے تاکہ جو عام طور پر ریڈیو ملتا ہے سوپ وہی سوپ یہ بنے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بنا کے ایک دفعہ پرکھ لیں فریج میں خراب نہیں ہوگا ہفتہ دس دن جب بنایا ہے نکالا آپ نے گرم کیا یہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے جو ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے سوپ پی لیں اور امید ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سو فیسید آپ کھانا کھائیں گے تو پر بولیں گے نہیں آراشتو میں آدھی روٹی سے اوپر نہیں کھا سکتا یہ بھی آہستہ آہستہ کر کے حیبٹ بنتی ہے لہٰذا اس کی کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ ایک پیالا سوپ کے پی لیتے ہیں کھانے سے پہلے عام طور پر ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں دماغ کو میسج جانے کے لیے کہ آپ کا پیڈ بڑ چکا آپ حساب لگا لیں آپ کتی دیر میں کھانا کھاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی بیس منٹ تک کھانا کھاتا ہوگا بیس منٹ سے تو پہلے میں تو دس منٹ کے اندر فارغ اور پتہ لگتا ہے پندرہ منٹ بعد ہو ہو یا تو بھئی اوپر ہیٹنگ ہو گئی تو ہمارا یا تو ہیٹنگ سلو کر لیں یا پھر آدھا گھنٹے پہلے یہ سوپ پی لیں ایک پیالا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پیٹ میں تھوڑا فوڈ جائے گا تو آپ کو تھوڑا فیلنگ فیل ہوگا اور اگر جلدی بھی کھا رہے ہیں ہم اووریٹنگ کرتے ہیں زیادہ ہمارا اتمام جو ہے وہ رات کے کھانے پہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارا کولسٹرول بڑھتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے شگر لیول ڈسٹرپ ہوتے ہیں لہٰذا اس کو رات کے کھانے سے پہلے پییں گے تو زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا پیاز کو ہلکا سا کر رہے ہیں فرائے تھوڑا سا اس کو ذرا اور پیس لیں اچھے اس میں عام طور پہ کچھ لوگوں کو اس کی یہ پیاز کی کنسسٹنسی یہ چیزیں نہیں پسند ہوتی اگر یہ نہیں پسند تو پھر اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دوں ادرک لیسن اور ٹیماتر اس میں شامل کر کے اس کو پیس لیں گے یہ ایک آپ کے پاس ہے ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے ریسیپی کارڈ میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیاز ادرک لیسن شامل کریں بعد میں ثابت گرم مسائلے چکن ڈال کے فرائے کر لیں اور پھر ٹیماتر شامل کر لیں لیکن یہ پروسس آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کو سموتھ کری چاہیے ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں پیاز ثابت نہیں چاہیے ہوتا ادرک لیسن کے پیس آئیں وہ ثابت نہیں چاہیے تو ٹیماتر ثابت نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے پہلے پیاز فرائے کریں ادرک لیسن شامل کر دیا دو دو کھانے کے چمچ اصولاً ہونا چاہیے ادرک لیسن دو دو کھانے کے چمچ ہی ہے دو کھانے کے چمچ ادرک دو کھانے کے چمچ لیسن اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اگر میں نے آپ کو بتایا سموتھ کری چاہیے تو پھر اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اسی سٹیج پر اس کو تھوڑا سا فرائے کیا ٹیماتر شامل کر کے اس کو پیس لیں اور ہینڈ بلینڈر سے اس کے بعد اس کی کری بنایا ہے تو یہ اپ ٹو یو جیسے آپ سمجھیں بہتر میں اس میں بلکہ کر یہی لیتا ہوں کہ اس میں میں ادرک لیسن اور پیاز شامل کیا تھا اس میں ٹیماتر شامل کر دوں گا ٹیماتر کا میں نے بوائل کر کے چھلکہ اتار دیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پکا رہا ہوں ہم ایک جاریم چھوڑی سی بریک پر واپس آئیں گے تو اس کی اخلیم چھان چکے ہوں گے اور اس کی گریوی کو میں تھوڑا سا پیس چھوڑا ہوں گا گرینڈر سے ثابت گرم مسالہ 3 کھانے کے چمچے چلی پاہدر 2 کھانے کے چمچے خلدی پاہدر 1 جرہ کا چمچہ زیرا دو کھانے کے چمچے دھنیا 2 کھانے کے چمچے کٹی کالے مرچ 1 کھانے کا چمچہ لیسن 2 کھانے کے چمچے ادرک 2 کھانے کے چمچے نمک 1 جرہ کا چمچہ تیل 1 کپ کڑی پتے پندرہ سے 20% میڈجی آپس آگئے اور ابھی ہم نے جو کری بنائی تھی وہاں پى پیس رہی ہے عبداللہ بھائی پیسر نے یہاں پہ ہم آج جاتے ہیں ہمارے جو یخنی سوپ تھا اس کی طرف اس کو ہم نے چھان لیا اور گرم مسائلیں شامل کرنے سے ایک گم بالکل اس کی سمیلی چینج ہو گئی اور بہت اچھا ہوا تھوڑی سی سمیل آج جو چکن آیا تھا بونس اس میں تھوڑی سمیل تھی اور اگر عام طور پہ جب بھی سوپ بنایا یخنی بنایا اس میں ذہن میں رکھے گا چیزیں زیادہ نہ ہو جائیں چاہے چکن کون سوپ بنا رہے ہیں اگر چکن کون سوپ یا ہوتن سار سوپ بنا رہے ہیں پھر آپ نے صرف دارچینی کا ایک پیس تیز پات کا ایک پیس دو دانے لانگ اور کالی مرچیں پانچے صفحہ زیرہ شامل نہیں کرنا ہے اور اس کو جس طرح ہم ہڈیاں باائل کر رہے ہیں بلکل اسی طرح کے سے آپ نے اس کو باائل کر لیا یخنی ماریوں کی طیار اس کے مزید کام کی طرف آتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ہماری قریب اس کے آگئی اچھا اس کا میتھرڈ جو تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا یعنی پیاز ادھرک لیسن شامل کیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا ٹیماتر اگر ریسیپی کارٹ کی طرف دیکھا جائے تو اس میں چکن شامل کرنی تھی لیکن سمودھ کری کا مزہ ہی کچھ اور ہے اسی وجہ سے اس کو میں نے پسوا لیا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں ہم یہاں پیاز جائے تھے ایک ادھرک پیاز پساوا یہ شامل کر دیا totalفار تو اسی پاورڈر سے دے گا بھی اسی کھانے کے چمچ زیرا پاورڈر ڈالا اس کے بعد عبال آگیا ہے اور بوائل ہونے رکھ دیں گے تھوڑی در کیلئے اپراکسی میٹلی میرے حساب سے کوئی دس منٹ یہ بوائل ہوگا پھر ہم دو اس کے حصے کریں گے ایک سم بنائیں گے اس کا جو یخنی سوپ ہے تریڈیشنل اور دوسرا سم ایک اور اس کی سائنس لڑائیں گے آپ کو دکھائیں گے کیا بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم آجاتے ہیں یہ گری اس کی تیار ہوگئی اس میں اپنے ایک کلو چکن کی بوٹی شامل کر دی اور ساتھ میں ثابت گرم مسالہ جس میں بلکہ پہلے کولر سے بات کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں اس کی طرف خواج نام جی کیا آلے آپ کے جی اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹک ٹاک طبیت ٹھیک ہے آپ کے خیریہ سے جی جب سے آپ دوبارہ ہیں اس سے ٹرائی کر رہی کہ کارم گیا آج ملے لی ہاں جلے حکم کی دیو بہت بری فہین ہے ہم آپ کے پر آم شوق سے دیکھتے ہیں شکریہ بہت 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 ہماری ٹشیز اچھی ہوتی ہیں شکریہ آپ نے فرمائش کرنی تھی پہلے جب آپ سالہ ٹی پر آیا تھے جب آپ نے فرائز کا ایک پلیکٹر بنایا تھا ہاں فرنس فرائز کا فرنس فرائز جی جی اچھا وہ چیزیں بغیرے ڈال کے ساوسز اور وہ سارا جی 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 وہ ریسی بھی مسئل ہو گئی تو آپ پلیز وہ دوبارہ بنا میں بنا لوں گا دوبارہ لڈیٹ فرائز تھی ٹھیک ہے وہ بہت زبارہ سی میں سو گئی تو آپ نے چاہیتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں نو اشیو اور اس کے لئے اور یہ کارلا کی ایک دیش اور آج کل بہتی تھوئی لیے وہ چکہ چکن اور بن پراتھا ہاں بھی بنا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نوڈ ڈاؤن کر لیتا ہے کارلا کی یہ دیش ہے نا جی جی بلکل بلکل بن پراتھا تو بہت مشہوری میں بناتا ہوں انشاءاللہ جی 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 تو یہ کارلا کی جو سکا چکن اور یہ بن پراتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت جل بہت اچھا آپ کا پرام ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت برخوش ہو جاتا ہے آپ کا پرام ہے بہت اچھا ہے آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مچ اللہ حافظ اچھے جی گریوی میں اس کی بنائی کریں گے اس وقت تک بنائی کریں گے جب تریو پر نا جائیں ان در مین ٹائم اس میں ثابت گرم مسالہ شامل ہو رہا ہے جس کی میں آپ کو مقدار بتا دوں ثابت گرم مسالہ تین کھانے کے چمچ ہے تین کھانے کے چمچ دو عدد تیز پات بڑی الائچی چھوٹی الائچی ہم میں شاہ زین میں رکھے گا اس کا دانہ کھولنے اس کے دانے میں سارا زائقہ ہے اس کے اندر چھلکے میں کچھ بھی نہیں ہے اور جتنی دیر اس کو لگے گی کھلنے میں یہ مٹن بیٹ میں کھل جاتا ہے چکن میں بالکل نہیں کھلتا ہے لہٰذا اس کو آپ نے تھوڑا توڑ کے یہ شامل کر دیا ایک چھائے کا چمچ سفہ زیرا کالی مرچ ایک چھائے کا چمچ تیز بادیان یہ بڑا اچھا زائقہ دیتا ہے لیکن ایک پھول ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کا بڑا اچھا زائقہ ہے چکن کی ریسیپی ہے کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ نہیں ہے گرم مسالے پھر اس میں کھلتے نہیں ہے اس کا زائقہ نہیں کھلتا ہے اسی وجہ سے اسی سٹیج پہ ہم شامل کر رہے ہیں اب اس کے ہم کرتے جائیں گے بنائی اور اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی فیلال بنتے چلے جائیں گے بنتے چلے جائیں گے جب اس کی تری جب تک اوپر نہ آتی ہے اسو اقتکہ ہم اس کی بنائی کریں گے ایسی تری اوپر آ جائے گی پھر ہم اس پہ پانی شامل کریں گے چند اور چیزیں شامل ہونی ہے اس کے بعد ہماری یہ مزیدار کرالا چکن کری ہو جائے گی تیار لیکن فیلال بنائی وفائے کریں گے اس کو یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں بھی تک ہم نے شامل نہیں کیا نمک نمک میں اس کا بلکہ شامل ہی نہیں کیا تو پھر چکنہ میں کیا نمک تو ہے نہیں بلکہ نمک ہمارا ہو یہاں جو پنک سالٹ اور یہاں بھی شامل کر دیا ایک ٹی سپون بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو بھنی کو پکنے چھوڑ رہے ہیں اور اس کو بھنتے جلے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بعد میں شامل کریں گے مٹن بیف میں تو اس کا ذائقہ آرام سے کھل جاتا ہے ثابت گرم مسالے کے لیکن چگن کی کوٹنگ ٹائم کام ہے اس وجہ سے اس کا ذائقہ کھولنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہی اس کی ہے جب اس کی بنائی کر رہے ہیں اسی سٹیج پہ ہی اس میں شامل کر دیں اور اس کو بھنتے چلے گے اوریجنل ریسی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ادھرک لسن تھا پیاز پھر چکن شامل کرنا تھا پھر ثابت گرم مسالہ وہ صورت تھا کہ آپ کو سموت پیسٹ اگر نہیں چاہیے جس میں پیاز بھی اگر پیس آ رہے ہیں اگر ٹیمارٹر کی پیس آ رہے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ تنگ نہ ہو رہے ہوں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سموتھ کری چاہیے اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پیاز زیادہ رہے لیسن ٹیمارٹر کو پہلے پکایا تھوڑا جیسی نرم پڑا اس کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا گرائنڈ کر لیا تھوڑا سا پانی نال کے اب چکن شامل کیا ہے ثابت گرم مسالہ ایک چاہے کے چمچ ملکہ کا پنک سالٹ اور اب اس کو ہم تھوڑا سی اس کی بنائی کر رہے ہیں ساتھ میں ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے باقی مسالہ جس میں لال مرچی پاورڈر ہے اللہ والا کرے دو کھانے کے چمچ اور حلدی ایک چاہے کے چمچ سو یہ آگے ریٹ شیلی پاورڈر ملکہ کا ہی دو کھانے کے چمچ یہ اپنے حساب سے دیکھ لیے گے کہ ہم تھوڑی سپائسی کری ہے اور مزہ ہے اس کی سمی ہے لیکن اگر آپ کم مرچے کھاتے ہیں تو مرچوں کی مقدار آپ اس میں اپنے حساب سے کم کر لیجے یا آگے اس میں حلدی پاورڈر ایک چاہے کا چمچ اور بس اب اس کی ہم کریں گے ساتھ میں بھنای اس کی اپروکسیمیٹلی مجھے لگ رہے کہ اس کو ٹائم لگ جائے گا کوئی داس منٹ جب تک بھنتے جائیں گے بھنتے جائیں اچھے یہ جوڑا چینٹے منٹے اس کی بڑے اڑتے ہیں تو اس کی آنچ تھوڑی کم ہی اپنے رکھنی ہے ٹھیک ہے جی چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ یخنی آلموس تیار ہو گئی ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں پھر اس کو دو عصوں میں تقسیم کروں گا ایک ریفرنٹ قسم کا سوپ بھی اسے بنائیں گے کرنے جا گے لبیراد پاک یخنی سوپ اجزا چکن بونز ایک کلو چکن یخنی دو کھانی کی چمچے حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ دنیا چاپ تین کھانے کے چمچے انڈے ابلے چار ادد پیاس گریٹٹ ایک اددد بڑی لے جے اس کی ہوگی بھنائی اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا تری اوپر آئے گی تری اوپر آگئی بس اس کو آپ نے تھوڑا ذرا حوصلے سے اور اس کا سارا زائقہ کری کا آتا ہے یہ بھنائی سے ہمارے پاکستانی کھانوں کے بارے میں کچھ کھانے ایسے ہیں جن کی بنائی ضروری لیکن موستی کری جو ہے وہ آپ دیکھتے جائے جتنے آپ اس کی مناسب بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا کری والا جو ٹیسٹ آیا گا وہ سپیشلی اسی وجہ سے آیا گا یہ بھن گیا تری اوپر آگئی اب اس میں کڑی پتہ آگئی اگر آپ کو دستیاب ہے تو بہت اچھا زائقہ آگئی یہ جو کہہ رہ لگی ریسیپیز ہیں اس میں موستی کڑی پتے کا استعمال کچھ زیادہ ہے لیکن مسنی ہے اگر آپ کو نورمل ریسیپی دیکھ لیجے کھوپرا بھی اگر آپ کو پساوہ ملتا ہے جو فریش نہ ہو تو پر آدھا کپ سے تھوڑا کم استعمال کیجے گا یہ ہم نے بالکل تازہ کھوپرا لے کے اس کو ہاتھ سے خود پیسا ہے تو یہ ہم ایک کپ پورا شامل کر رہے ہیں یہ بھی شامل کر دیا اب اس کی تھوڑی سی بنائی کر اچھا کھوپرا شامل کرنے سے کری بہت گاڑی ہو جائے گی ایک دم اچانک یہ بھی ذہن میں رکھے گا تو تھک گریوی بھی آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس میں بھی ہم پانی شامل کریں گے تاکہ تھوڑا سا درہ پتلا پناہ جائے پھر اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ اور پکائیں گے تو ہماری کری ہو جائے گی تیار یہ آگیا اس میں تقریباً تین کپ پانی اور اُبال آئے گا دھیمی آچے پکنے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ اور یہ ہماری کرالہ کری ہو جائے گی تیار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کولر ہے کون سیمی جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کے شکر آپ سنوے یہ طبیت کیسی ہے جی اللہ کے شکر ہے اس ٹائم پر اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے چائے کو کپ پکڑا ہوتا ہے اور آپ کے پروگرام کو میں ساتھاً انجوائے کر رہی ہوتی ہوں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بہت زبردست پروگرام ماشاءاللہ کل چائوں کی کیا رنگت تھی ہاں اچھا اور خوشبو بھی مجھے تو آ رہی تھی چلے ہم نے ٹرائے کیے تھے تھوڑے چلے جی بہت اچھا تھا اور جی مجھے یہ بتا کرنا ہے کہ اگر یخنی کو ہم نے پریزرف کرنا ہو تو اس کا آجا اپنے میٹھر ہمیں ضرور بتانے ابھی بتایتا ہوں اور اس کے علاوہ جی اور اس کے علاوہ بس جو ایک میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جو ہے نا ادھر کے ریجنل جو ہماری جو ہمیں گلگت بلتستان کی سپیشل جو ریسپیز ہیں وہ بھی ہمیں سکھائیے گا ٹھیک ہے ڈانے ڈان میں انشاءاللہ پلان کر لاتا شکریہ اللہ حافظ پانی شکریہ پانی شکریہ کھوپرے سے زین میں رکھے گا ایک دم اس کا کھوپرے تک ہو جائے گی پانی شکریہ میں میں نے تقریباً تین سے چار کپ شامل کیا ہے بلکہ تھوڑا سمیں اور شامل کر دوں گا لگ رہا ہے تھوڑی سی اس میں اور کسر ہے اس کا فائدہ کیو ہی ہوتا ہے کہ کھوپرے سے کبھی بھی کھوپرے کو آپ نے تھک کرنا ہو تو کھوپرا سب سے بیس چیز ہے پساو کھوپرا زیادہ نہیں تھوڑا سا لیکن یہ کھوپرے پتلا سالن بھی اگر آپ بہت سارے گھروں میں پتلا سالن نہیں پسند کرتے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کھوپرا اس میں شامل کر دیں اور پساو کھوپرا میں نے شامل کیا ہے اس سے اس کا بہترین زائقہ ہو جائے گا ہم اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں پندرہ منٹ سے پکے گا اور اس کے بعد ہماری یہ کری ہو جائے گی تیار اچھا سوپ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم نے دو عصوں میں تقسیم کر لیا ایک سوپ تو ہمارا ٹیپیکل تیار ہو گیا جو یخری سوپ ہے جو بازار میں ملتا ہے وہ یہ سوپ اس کا کلر بھی ایشی ہوتا ہے پیلارٹ کی طرف یہ اس میں حلدی کی وجہ سے حلدی بیسیکلی آپ کی جوائنٹس آپ کے ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے بہت فائدہ مند ہے اور اوہرال اس موسم میں بھی خاص طور پر سردیوں میں اس کا بڑا فائدہ ہے اس کا استعمال کیجئے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سوپ کو ہم نے دو عصوں میں تقسیم کر لیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح چکن کون سوپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم گاڑا کرتے ہیں اور اس کو بھی گاڑا کریں گے بیسیکلی آپ کا ایک ہی سوپ میں آپ ایک دو ویرینٹ بن جائیں گے یہ ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے لیکن مجھے اچانک خیال آیا میں ان کے کیوں نہ دیسی سوپ کا بھی چکن کون سٹائل ایک سوپ بن جائے اس میں اور چیزیں شامل نہیں کر رہے صرف اور صرف کون فلار سے اس کو گاڑا کریں گے اور دو انڈوں کی سفہدی میں نے نکال کے رکھی ہوئے وہ اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے میں اس کی آنچ سوڑی تیز کر دوں گا بائل آ گیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کون فلار شامل کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کتنا گاڑا ہو گیا گاڑا پان ہمیں بیسیکلی چکن کون سوپ جیسے چاہیے اس کو مکس کرتے گئے اور تھوڑا ویٹ کرنا ہے آپ نے کہ کون فلار اس میں حل ہو جائے اور پھر آپ کو اس کے گاڑا پان کا پتہ لگے اور جب ہی کون فلار شامل گیا جیسے یہ بائل آنے شروع ہو گیا تو پھر اس میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کتنا شامل کرنا ہے یہ مکس کرتے گئے اس میں تھوڑا سور اور کون فلار ایک دفع شامل کر لیا پھر ہم انڈا شامل کریں گے اس سے پہلے اس کی تکنس ایڈزس کر لیجے تاکہ کیونکہ ایک دفعہ انڈا شامل کر لیا پھر اس طریقے سے ہم اس کو شاید تھوڑا مکس نہیں کر پائیں اسی وجہ سے بس یہ شامل ہو گیا اپنے انڈا شامل کرنے کے فوری بعد آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ہے یعنی یہ انڈا شامل کیا دو انڈے ہیں انڈوں کی سفیدی پورا انڈا بھی شامل نہ کیجئے گا اور یہ انڈا شامل کرنے کے بعد اس کی آنچ میں نے پہ دھیمی کر دینا ہے کیونکہ انڈا بھی نیچے سیٹل ہو گیا ہے اور اگر آپ نے مکس نہیں کیا تو انڈا نیچے جلے گا لیکن مکس ابھی کرنا نہیں ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ جو ریشترانٹس میں آپ کو کون سوپ میں کسی بھی سوپ میں جو انڈا آپ کو نظر آتا ہے تھوڑا سا بڑے بڑے پیسز میں وہ اسو جیسے ہوتا ہے کہ فوری طور پر مکس نہیں کرتے سمیرا سمیرا ہے لاہور سے جی اسلام علیکم سمیرا ہے لاہور سے اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سمیرا میں ٹھیک ہوں شکریہ اللہ کا آپ کا پرگرم دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت فریش شوار دیتا آپ کا پرگرم تو میں اس کی چند کو دیکھ سکوں چلنے چلنے شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرم کر رہے ہیں میں نے سوپ کے حوالے سواد کرنے تھی یہ تو آپ ونٹر سوپ بتا رہے ہیں نا ہنجی تو جو پیشنٹس پر یہ اکثر ہم یخنی وغیرہ بناتے ہیں ان کا سیزیرین ہوتا ہے تو اس کا مجھے طریقہ پروپر بتا جیجی ہے اس سے مجھے تھوڑی سی کنفیرین ہے اور شیکنگ ہے کہ آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا آپ سکھاتے ہیں ایسے آپ ذہن میں بٹھا جاتے ہیں ریسیپی بہت شکریہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا طریقہ ہے آپ کا شوک کرنے کا اور ریسیپیز بتانے کا بہت پسند کرتے ہیں ہم تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ مہربانی اچھا یہ ہو گیا ہمارا دوسرے ویرینٹ کا سوپ یعنی نورمل سوپ ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے شامل کر دی ہے انڈا یہ دیکھیں اب انڈے کام نے فوری طور پر مکس نہیں کیا تھا تو سارا کا سارے دیکھیں بڑے پیسز میں ہے کرش نہیں ہوا یہ بلکل ایسے پیسز بنے ہیں جس طرح عام طور پر ریسٹران میں سوپ ہوتا ہے بلکل ویسی اس کی لک آگئی اگر انڈا دالتے کے ساتھ فوراں اب مکس کریں گے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کنورٹ ہو جائے گا پھر اس کے لک نہیں ہے کون فلار سے گالا کیا یہی سوپ ہے اکھنی سوپ اس کو ہم نے تھوڑا سا ویرینٹ دے دیا اپنے سٹائل کا جو ہمارا دیسی سوپ ہوتا ہے دیسی سوپ کو ہم نے تھوڑا سا چینی سٹائل میں لے گئے کون فلار شامل کیا اور انڈے کی سفیدی باس اچھا دوسرا ہی جو پریزی سوپ کی بات کر رہی ہے وہی ہے اس میں کوئی دیکھیں اس میں ہم چکن کیوب شامل نہیں کر رہے اس میں ہم ہنڈیوں سے بنا رہے ہیں اس کو نیچرلی اس میں ہلدی شامل ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے صحت کے لیے بہتری لال مرچل بتا اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اپ ٹو یو باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نقصان دے ہو نمک کا استعمال کم رکھیں اس میں جس کے لیے بھی آپ مریض کے لیے بنا رہے ہیں سوپ تو بیسیکلی اس میں اپنے انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کو گاڑا بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کی ذہن میں آتا ہے کہ بلکل پتلی اکھنی دے دیں کون فلار سے گاڑا کرنے سے اس کا ٹیکچر بہتر ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے انڈے کی سفہ دی سب لوگوں کے لیے اچھی ہے جن لوگوں کو کولیسٹرول کے ایشو ہے ان لوگوں کے لیے بھی اچھی ہے ہائی پروٹین ڈائٹ ہے اس میں کوئی کولیسٹرول لی ہے تو بیسیکلی پریزی سوپ یہ بلکل ایسی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے شامل کی جو صحت کے حوالے سے نقصان دے ہو چینی سالٹ استعمال نہ کریں نمک کم استعمال کریں باقی مرچیں اس میں ایتنی ہے یہ کھانے کے چمل شامل کی اتنی پتہ ہی نہیں لگ رہی ہلکی سی بلکل سپائیس آ رہا ہے یہ آپ اس کو بڑا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں چلیں جی سوپ بھی ریڈی ہو گیا ہماری یہ کری تیار ہو رہی یہاں پہ تھوڑی دری کیلئے پک رہی ہے اس کو ہمیں ابھی مزید دس منٹ اور پکائیں گے اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہنے جائے گا کریلا چکن کری اجزا چکن بوٹی ایک کلو ٹیمارٹر سلائس چھلکے کے بغیر چار ادد پیا سلائس دو ادد بڑی ثابت ہری میچ دس سے بارہ ادد تازہ کھوپرا گرانڈڈ ایک کپ ثابت گر مسالہ تین کھانے کے چمچے چلی پاورڈر دو کھانے کے چمچے خلدی پاورڈر ایک جاہ کا چمچہ زیرہ دو کھانے کے چمچے دھنیا دو کھانے کے چمچے کٹی کالے مرچ ایک کھانے کا چمچہ لیسن دو کھانے کے چمچے ادرک دو کھانے کے چمچے نمک ایک جاہ کا چمچہ تیل ایک کپ کڑی پتے پندرہ سے بیس ادد لے جی آپس آگے دو ایٹم اس میں بھول گئے بھائی وہ دو ایٹم تھے سوکھا دھنیا سفیز زیرہ اور ایڈ کرنا بھول گئے تھے اس کا زائقہ چونکہ پساو ہے بلکل جلدی آ جائے گا وہ بھی ملکہ کا فوٹ کا استعمال کر رہے ہیں دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا یہ آ گیا اور دو کھانے کے چمچ سفیز زیرہ یہ آ گیا اور باس کالی مرچ پاوڈر یہ ایٹ کرنا ہے تو کر لیں اور نہیں کرنا تو نہیں کریں وہ بھی میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون شامل کر دوں گا پساوہ بلکل آخر میں یہ بھی ملکہ فوٹ کا ہمارا کام کری کا ہو گیا پورا اس میں صرف ہم نے ہری مرچے ثابت دالی ہے ثابت نہیں پھوڑی سی لمبائی میں ہم نے اس کو کٹ کر رکھا ہے یہ مسالے ادھر آ گئے یہ اس کو ہم نے مکس کیا اور یہ اس میں ہری مرچے آ گئی چار سے چھے سے آٹھ حدد اس کو ہم نے لینٹ وائز کٹ لیا تھا بس اور یہ مکس آخر میں کرنا ہے اور آخر میں مکس کرنے کے بعد کری دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے تقریباً چار سے پانچ کا پانی شامل کر دیا تب بھی کری میں تک ہے کافی اس کو مطلب لمبا پانی کرنے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جترہی پانی ایٹ کریں گے اس کی تکنس برکر آ رہے گی اور یہ تکنس آئی ہے کھوپرے سے اس کو مکس کر لیا بس اس کے بعد دیمی آنچ پر اس کو پانچ پر پکانا ہے اور یہ ہماری کرالا چکن کری ہو جائے گی تیار سوپ ہمارا ریڈی ہے اور سوپ میں ہم نے دھنیا چاپ کر کے شامل کرنا ہے اور آخر میں کریں گے اور بوائل انڈیز کے ساتھ دید مزہ آتا ہے اس والے جو یخنی سوپ ہے نیکس ویک میں انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیکنگ کے حوالے سے دو تین مین آئٹم ہیں جس میں کیک سپنج اور سویس رول کا سپنج اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں بنائیں گے بڑی ویریشن ہے اس کی بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں اور آپ کی ریکویسٹڈ ریسیپیز میں ہم نوڈ ڈاؤن کر رہے ہیں آشتہ آشتہ کر کے اس کو ایٹ کرتے جائیں گے اور یہ کری اب اچھا دوسرا زہن میں رکھے گا اس میں کافی اوئل ہے ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بیل کو لگے گا کہ اس میں کوئی اوئل نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ نے تری اوپر چاہیے تو اس کی آنچ بلکل دھیمی کر دیں یا بند کر دیں بس یہ پانچ منٹ کے اندر اندر تری اوپر جائے گی سب کو خوشی ہوگی کہ اس میں تری ہے عام طور پر آئل جو ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ڈرپلٹس میں کری کے اندر تہر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ تری نہیں اوپر خوب ڈالے جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ اتنا اوئل جو ہے所以 زن میں رکھے گا 99.99 % فیٹ چاہیے ہوا زیتون کا تیل ہے چاہیے وہ normal cooking ڈال اے اور إن اکھرировать کے حاضی Griffin کے است اوپرن سارے الفرials کے لگتا ہے تو ح如果你 اب��는 Shark کے فرات کو اس کے حاضر م Sometime رکھے گا اس کی وجہ سے آپ کا وزن بہت بڑھتا ہے حالدی آئل بھی لے رہے ہیں اس کا استعمال طولہ سے کم کریں ہمارا جو ایمپورٹ بل ہے اس میں سب سے بڑا جو ایمپورٹ جو ہم کرتے ہیں وہ خوردینے تیل ہے جی کھانے کا تیل اور ہمارے کھانوں میں بے دریغ اس کا استعمال ہوتا ہے آئل کا استعمال ڈی فریڈ فوڈ کھائیں آہ سٹر فریڈ فوڈ کھائیں تری بھی اس میں ہونی چاہیے لیکن تناسب جو ہے بیلنس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر بیلنس نہیں رہے گا تو پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایرد گرد کے لوگوں کی صحت خراب ہو لی ہے یہ دیکھیں چولہ بند کی ہے اب آہستہ اجتے کر کے تری اس کی اوپر آ رہی ہے پانچ میں ڈور دیں گے تو تری اوپر آ جائے گی اس کی خوشبو ہوئے سے بڑی اچھی آ رہی ہے اور اس کی خوشبو آنے کی ایک اور بڑی بڑی ہوئے جائے گی تو ہری مرچے بعد میں شامل کی ایک کڑی پتے کا ذائقہ یہ کرالا یا انڈیا کے بہت سارے شہروں میں آہ جو یہ بنگلہ دیش میں کڑی پتے کا استعمال زیادہ ہے اور بہت آسانی سے اکتا ہے پورے پاکستان میں اکتا ہے پنجاب میں خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں نہیں ملتا اس کا ایک چھوٹا سا جھاڑ آپ کسی بھی نرسری چلے جائیں وہاں پہ بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ نرسری میں اسلام آباد میں کمال کا اکتا ہے لاہور میں بھی کمال کا ہوتا ہے بہت کراچی میں میں نے گھر میں لگائے ایسا جھاڑ نہیں بنتا ہے جس طرح لاہور اسلام آباد میں بنتا ہے کیونکہ بارش ریگولر ہوتی ہے زمین ایک جیسی ہے اور پودا خوبصورت بھی لگتا ہے اور پھر آپ پتے نکالیں ایک دفعہ اگر آپ استعمال کر لیں کڑی پتے کا ذائقہ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنے مزے کے چیز ہمارا اکھلی سوپ ہی ہو گئے تیار اور ساتھ میں ہم نے اس کی سوپ کے عام طور پر ملتا ہے بازار میں اور دوسرا سوپ میں ہم نے تھوڑا سا کون فلار شامل کیا اور دو انڈوں کی سفیدی شامل کر دی اس کو ہم نے تھوڑا ذرا چائنیز سوپ کا سٹائل دے دیا سوپ ہوئی ہے تھوڑا سا انڈے شامل ہو گئے اور زیادہ ہلدی ہو گیا اور زیادہ کے حوالے سے بہتری سوکری بھی ہماری ریڈی سوپ بھی ہمارے ریڈی اور ایک ابھی ہم اینڈ میں وائٹل کی چاہ بنائیں گے جس سے فوائد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کولسٹرول بھی کم کرتا ہے نیند کا معاملہ بھی حل کرتا ہے بلڈ شکر بھی ریگولیٹ کرتا ہے نظام حضم کو بہتر کرتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور نیند کے لیے بہت اچھا ہے تو کتنے سارے فوائد ہیں اس کا استعمال ریگولر کرنا چاہیے جی ہاں ایک اور ضروری اعلان کرنا تھا کہ یوٹیوب پہ الحمدللہ ہمارے چینل کو اب مل گیا ہے گولڈ گولڈن بٹن یہ بیسیکلی ایک ملین ہی دس لاکھ سبسکرائبرز کے بعد آپ کو یہ یوٹیوب کا بٹن ملتا ہے تھینکیو سو مچ آل اف یو جنہوں نے ہمارے شہرز کو دیکھا یوٹیوب پہ اور لائک کیا اور ایسی بڑھتے جائے اب ہمارے کوشش ٹارگٹ جو ہے ٹو ملین پہ ہے اور ٹو ملین انشاءاللہ جلد ہی ہم اچیف کر لیں گے اگر آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی چیلنج سو ہی ساری چیزیں ریڈی ہوگی خالی میں سوپ کو دوبارہ ایک دفعہ بوائل کر رہا ہوں سوپ کا ملین آپ کو پتا ہے یہ جو بھی خاتون پوچھ رہے تھے کہ اس کو ریزرف سف سیف کیسے کرنا ہے تو اس کو بیسیکلی آپ نے سمپلی تھوڑا اور ریڈیوز کر لیں کچھ عرصہ پہلے ہاں یہاں پہ میں نہیں بنایا ہم نے چکن کیوب بنائی تھی کسی اور شو پہ میں کسی دن آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا چکن کیوب بنا سکتے ہیں ہڈیوں سے گھر بیٹھے ساف شتری جس میں کوئی امیس جی نہیں ہوگا سالٹ نہیں ہوگا اب بازار میں جو کیوب آتی اس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کا ریشورٹ ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ امیس جی منوسیوڈیوم گلوٹامیٹ جو ہے وہ فلیور دینے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ مائنس کر دیں گے اور ادر وائز اسی چھنی کو خوب پکا لیں ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد ٹری میں ڈال کے جو آج کیوب کی ٹری ہوتی ہیں اس میں ڈالیں جم جائے نکالا تھیلی ہو باندھ کے رکھ دیا ہے پھر جس کھانے میں آپ نے شامل کرنے کرنے بریک تو نہیں آرہی چلیں جی ایک گری کیا بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آتے ہیں کام ہمارا سارا ریڈی ہے کہنی جائے گا کریلا چکن کری اجزا چکن بوٹی ایک کلو ٹیمارٹر سلائس چھلکے کے بغیر چار ادد پیا سلائس دو ادد بڑی سابت ہری مرچ دس سے بارہ ادد تازہ کھوپرا گرانڈڈ ایک کپ سابت گرم مسالہ تین کھانے کے چمچے چلی پاورڈر دو کھانے کے چمچے حلدی پاورڈر ایک جائے کا چمچہ زیرہ دو کھانے کے چمچے دھنیا دو کھانے کے چمچے ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاس کولڈن ہونے تک فرائے کریں اب اس میں لیسن اور اددرک ڈال کر ایک منٹ فرائے کریں پھر چکن چلی پاورڈر حلدی دھنیا زیرہ اور ثابت گرم مسالہ ڈال کر دس منٹ بھون لیں اب ٹیمارٹر نمک کھوپرا اور تین کپ پانی ڈال کر بیس منٹ پکائیں پھر گرم مسالہ چلی پاورڈر کڑی پتے اور کالی مرچ ڈال کر پانچ منٹ پکا کر سرف کر دیں چکن بونز ایک کلو چکن یخنی دو کھانی کے چمچے حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ دھنیا چوپ تین کھانے کے چمچے انڈے ابلے چار ادد پیاس گریٹٹ ایک ادد بڑی سرکیپ ایک پین میں چکن بونز اور یخنی کے ساتھ حلدی چلی پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ڈال کر اوبال آنے تک تقریباً پندرہ منٹ پکائیں اب اس میں چوپ تھنیا اور ابلے انڈوں کے سلائس ڈال کر سرف کر دیں لے جیے آپس آگے اور یہ ہمارا کیرالا چکن کری ہوگی تیار تری اوپر آنا شروع ہوگی ماشاءاللہ بس یہ بہت ہے اور یہ تھوڑا سے اوپر سے دھنیا ڈال دیا اور یہاں پہ ہمارا ایک سوپ تو آگیا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہی دیسی سوپ کو ہم نے تھوڑا چینی سٹائل کر دیا کان فلار سے گالا کر لیا اور ساتھ میں بوائل انڈے کا او سوری کچھ انڈے کی وائٹ ڈال دیا بس یہ آگئی ہے ہماری ٹیپیکل دیسی یخنی اور یہ فریج میں خراب نہیں ہوگی ہفتہ دس دن پندرہ دن نکال کے ایک دفعہ بنا کے رکھ دے بچے بڑے سب پیئے ہیں سب کی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند اور خاص طور پر رات کے ٹائم تو اس کا صدید مزہ آتا ہے سردی میں بلینکٹ میں آپ بیٹھے ہو کوئی فلم شلم دیکھ رہے ہو میزک سن رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اور ڈراما دیکھ رہے ہو بس آپ یہ ایک سوپ پکڑ لیں بول اور پھر آپ دیکھیں کیسے مزیدار لائف ہو جائے گی یہ ہو گیا ساتھ میں اس کے ہم انڈا بھی شامل کر رہے ہیں اور اس کو بھی سلائس کر کے شامل کر دیتے ہیں اس کا ساتھ بوائل انڈے کا بیسے بہت مزیدار ذائقہ آتا ہے یہ لنچ ایک انڈا اور شامل کر دیتے ہیں بس یہ آگیا بس چلی جی یہاں پہ جاتے ہیں اور سوپ ہم نے ایک سوری گرین ٹی میں نے آپ کو بتایا تھا ہے کہ میں مل ٹی وائٹل کی ہم یوز کر رہے ہیں یہ کتر چمچ چاہیے ہوگا بھائیوں دلنے میں گیا تھا واپس آئے نہیں چلے اور یہ پیکٹ کھول لیتے ہیں پہلے بہت مزید کی لیکن اس کی جو خصوصیات ہیں وہ انگنت انگنت میں نے کچھ گنوائیں اس کی کوئی تری لنبی لسٹ ہے اور کمیمیل ٹی ویسے بھی گرین ٹی بہت اچھی ہے پھر ان میں کمیمیل ٹی تو بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے ایون میں نے ایک ٹائم میں کپسول یوز کئے تھے بڑے مہنگے بہت شدید مہنگے اور اور ہیلتھ کے لیے تھے بڑے اچھے سو پیکٹ کھولا یہ آگیا ٹی بیک ڈالا اور یہ آگیا ان کی بہت بڑی رینج ہے ٹی کی اور انشاءاللہ روزانہ کوشش کریں گے ایک آدھ کپ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں سے شیئر کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی اور کھانا پینے جو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ کا صحت کے حوالے سے کافی فائدہ ہوگا آپ کو اور ہمارے جو کھانے ہیں بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور ان ہیوی کھانوں سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ بھی ہوگا یہ لیچے اچھا چائے کو بیسیکلی گرین ٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً کوئی تین چار منٹ اور اس کے بعد آپ اس کو نوشے جان کیجئے چیلنج یہ ہوگی تیار چائے ہماری ساتھ میں ہمارے دو سوپ اگین وہی یخنی سوپ ہے یا جس کو چکن یخنی کہتے ہیں ساتھ میں اسی سوپ کو تھوڑا گاڑا کر لی ہے کون فلار کے ساتھ اور اس میں انڈے کی وائٹ شامل کر دی سیم سوپ ہے اگین اس میں نے بوائل انڈے شامل کی ہے اور یہ کیرالہ چکن کری یہ ہم نے بیسیکلی جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ کافی ڈیفرنٹ ذائقہ ہے کریز اگر آپ کے ہاں سالن بنتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بہتری سالن آپ کے لئے ثابت ہوگا چھوڑ اسی میں اس کے ذرا سائڈے ساف کر لوں کچھ جگہ یہ آگیا چھا نیچ بس یہ کام ہو گیا کمپلیٹ کام کمپلیٹ ہونے کے چکروں میں کام بڑھ گیا بس اچھا جی اور کمی ویک میں ہاں کل آپ کو مینو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اپنی تیاری کرنے کوئی چیز آپ اگر آپ سیپیاں چا رہے ہیں تو الیٹ رہیں تاکہ کل کی چیزیں آپ کو یاد رہیں غزالی بھائی کہاں گے غزالی بھائی ہاں اچھا جی کل ہے جمرات تو جمرات والے دن ہم بنا رہے ہیں چکن سٹو یہ ریکویسٹڈ ریسی پی تھی کافی مہینہ ڈیڑھا ہو گیا تھا اور خاتون نے ریکویسٹ کی تھی کل چکن سٹو بن رہا ہے ساتھ میں میکشکن شرم کوکٹیل شرم کوکٹیل بہت مزے کی چیز ہے پہلے ہم منا چکے ہیں شو میں یہ والی بہت ڈیفرنٹ ریسی پی ہے جن لوگوں کو جھنگے کا شوق ہے اور کم کونٹیٹی میں بھی یہ بڑی مزے کی ریسی پی بنیں گی اور جمعہ والے دن چنہ پڑھا ہو اس کی ریکویسٹ تھی ہم پوری کر رہے ہیں اور پمکن بریکفرسٹ کوکیز یہ بڑی غزائیت کے حوالے سے بڑی فائدہ من اور ایزیلی بن سکتی ہیں اس کے عجزہ پورے پاکستان میں آسانی سے ہر جگہ دستیاب لہٰذا ان کو آپ بنا سکتے ہیں ان ریسیپیز کو اور انجوائے کر سکتے ہیں پروگرام کے ٹائم میں ختم آپ سے لیتے ہیں تو انشاءاللہ کل دوبار ملکاتوں کی تب تک کے لئے اللہ نیکے بارے موسیقی موسیقی موسیقی